وزیراعلم ممتہ وینڈڈی خود ہلتھ منیسٹر کے طور پر ہیں ہلتھ منیسٹر ہے وہ آلیڈی اور جب سے وزیراعلم ممتہ وینڈڈی ہلتھ منیسٹر ہوئی ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ تمام سرکاری اسپتال کے جو حالت جو پہلے سے کہیں زیادہ بہتری ہوئی ہے اس طریقہ سے ابھی آپ خود جان رہے ہیں کہ اسلامیہ اسپتال جس طریقہ سے آج ان کی وجہ سے اور منیسٹر فرانکی کے وجہ سے کافی زیادہ ایکٹیف ہی ہوئی ہے اور آج تقریباً مکمل بھی ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ اسی سال میں دوہزار بیس میں ہی اس کا افتدائی کیا جائے گا اور اس کی شروعات بھی ہوگی مگر افسوس اس بات پر بھی ہے کہ آج اسی بنگال میں چند سے بھی میڈیکل کالیج ہے جو سرکاری ہونے کے باوجود بھی سرکار سرکار سے ایٹ ہونے کے باوجود بھی آج انہیں درد ہونا پڑھ رہے ہیں اپنی حق کے لیے ایسا ہی ایک کالیج ہمارے سامنے آیا ہے کالکتن یونانی میڈیکل کالیج جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کالکتن میں کرونا کے اس بہران میں یونانی جو دوائی ہیں جو ہو رہی ہیں یا رائی ہیں جو ہو رہی ہیں کافی زیادہ مفید ہو رہا ہے مگر ہم اس سے کافی پچھڑتے چلے جا رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جو ہمیں اس سے کہیں زیادہ کم کوشٹ میں ہم لوگوں کو یونانی جو دوائیاں ہو رہی ہیں اس سے بداؤڈ سائیڈ ایفیکٹ کا اس دوائے سے ہم لوگوں کو نجات ملتی ہے سرکار کو چاہیے کہ یونانی میڈیکل پہ بھی یونانی دوائے پہ بھی غور وفیتر کر رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے میں وزیر اعلی ممتب اینر جی سے بھی دوائے ازارش کرتی ہوں کیا آپ اس پر بھی دھیان دیں کیونکہ آپ نے جنیشٹر ہے سرکاری یونانی کالکتہ میڈیکل یونانی کالیج کے کچھ ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ دیتے ہیں پروہیسر ریجوب صاحب موجود ہیں نکھر پاتما صاحب موجود ہیں اور زفر ڈاکٹر زفر ڈانی شاہر صاحب بھی ہمارے اس ٹیڈیو میں موجود ہیں ہم خود ان سے بھی بات کر رہی ہیں کہ آنکر ان کے ساتھ کی سکر سرکار دیکھ کر بھی اندیکھی کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں ان کا جو کہنا ہے کہیں نہ کہیں ان کو فنڈنگ کا بھی جو معاملہ آ رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر بھی سرکار کان دے گی اور اپنا توضع بھی ان پر موجود کریں گی پر یوک صاحب کیا آپ لوگوں کی پر سیاسی تقدیر میں خیر ادم ہیں کیا آپ لوگوں کی کیا پریشانی ہو رہی ہیں ہماری بنیادی پریشانی یہ ہے کہ ہمارا کنکتہ یورنگی میڈیکل کالیگ انفرسٹیبل جو نائنٹین نائنٹی فائیٹ میں شروع ہوا ہے استبلیش ہوا ہے وہ آج جس زمانے میں استبلیش ہوا تھا وہ زمانے میں سنٹرنگ میڈیسٹی مہتوب کی بہت تھوڑی سی کی لیکن آج موجودہ زمانے میں اس کے ریکوائرمنٹ اور اس کا انفرسٹیکچر اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ہماری جو جورننگ باڑی ہے اس کو بیاد نہیں کر پا رہی ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جورننگ باڑی نے یہ سوچا کہ اس کو حکومت کی تحرین میں دے دیا جائے تاکہ یہ گرہ کارگر جو ہے وہ اس سٹیل میں جو اپریباً کوئی اور کالیگ نہیں ہے اس لیے کہ یہ یہ علاج بنگل میں آج سے نہیں سکر سال سے یہاں پر رائد ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو حائدہ ہو رہا ہے اور اسی چیز کو مدلت رکھتے ہوئے جورننگ باڑی کے جو لوگوں کے افراد تھے اور حکیم صحیف فیضان حمد صاحب کی نگرانی میں یہ کالیس پائم اور آج جو جیس سٹیل پہ پہنچا ہے انہیں انہیں اس چیز کو مدلت رکھتے ہوئے کہ انتران بڑا انفرائیسٹریکچر ہے اس کو کیسے چلایا جائے گا پرائیوٹلی اس کو رن کرنا بہت مشکل ہے تو لوگوں نے سوچا کہ اس کو درخواست کی جائے اور حکومت اگر اس پر توجہ دیا اور حکومت اپنی نگرانی میں لے لیتی ہے یہ تعمیر میں تو یہ کالیس اچھی طریقے سے چل پائے گا پھر یہ مرحلہ بھی آیا اور کوریٹی نے لکھ کر دیا بلا معاوضہ ہمارا ہم اس کو حکومت دینا چاہتے ہیں اور حکومت نے اس کو موجود کر لیا دوہارہ ہمارے دوہزار دس میں یہ بل بھی پاس ہو گیا اور بل پاس ہونے کے بعد بہت سورات سے تر تیزیز کے ساتھ کام ہوتا 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 دکھائی پڑا لیکن بات دیں شہر سے ہم لوگ حکومت کے لوگوں سے ملتے رہے اور آفیسس کا بھی چکسنگ آتے رہے اور تمام اس وقت کے موجودہ جو نیتا تھے ہوں سے اور حکومت بدل جانے کے بعد جو لوگ سامنے آئے ان لوگوں سے بھی ہم لوگوں نے بہت بھاگ دور کیا ملاقات کی لیکن نتیجہ جیوں گر تو تھا رہا اور آج بھی اسی سٹیک پر ہم لوگ پڑے ہیں ملتے ہیں اب ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کن کن لوگوں سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور کیا ہوتا ہے خاص طور سے ہمارے ملاقات جو ہوئی ہے محسنی بندوباتیا جی سے ہوئی ہے فرحاد حکیم صاحب سے ہوئی ہے ماندھور انگر سلطان صاحب سے ہوئی ہے اور اور بھی لوگوں سے ہوئی ہے چھوٹے لے پھلکا اور مکرلہ جی حکومت میں وہ سب تو بہت ایکٹیو ہے تو ان سے بھی ہوا مکرلہ جی سے بھی ڈاکٹر نیلور مانجی کو تو ہم لوگوں نے کالیب یہ بلایا بھی اور مستقل ان کے پیچھے لگے رہے چھوٹے دیپارٹمنٹ کے ذمہ داری تھی تو لگ رہا دا کہ یہ ہو ہی جائے گا بلکہ دن تو ایسا بھی آیا کہ ڈاکٹر نیلور مانجی صاحب میں اپنے زبان سے اس کو اعلانس نہیں کروں گا دیدی آکت سے اعلانس کریں گی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا آشیس بنرجی سے بھی جو اس وقت ایمو ایسٹ ہے ان سے بھی آئیس کے ان سے بھی ملاقات کی اور بار بار ان سے ملاقات ہوتی رہی اور خائل ان کے سامنے آتی کیا اور اس کے اندر وہ کچھ کبھی ریشی جو ہوتی کہ وہ مانگتے بھی رہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا جیسے کا دیشہ رہ گیا تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آج کے دور میں جو انفرائش شکچر ہے اور آج کی جو تعمیرات ہماری ہے اس پر کالج کو چلنا مہت مشکل ہے اور بڑی مشکل سے حکومت کی جو اس پہ سکتے ہیں کہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور کالج بندی ہو سکتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ انفرائش شکچر او جگہ کی کریں اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی گنیادی چیز ہے وہ ہے فینانس چونکہ فینانس ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے انفرائش شکچر ہمارا ڈبلپ نہیں ہو پا رہا ہے اور جو ہمارے ہاں ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاپ ہے اس کو ہم وہ سلی نہیں دے پا رہے ہیں جس سے اس کا بھلا ہو سکے آج کی اس دور میں کسی کے دارہ ہزار پندرہ ہزار بھی سلی ہوتی ہے اس سے کسی آدمی کا گھر بھی چل سکتا ہے پھر بھی آ رہے ہیں پاس پہ رہے ہیں اور ٹریننگ کر رہے ہیں ڈاپٹر کی شکل میں خدمات اپنے انجام دے رہے ہیں یہ سب چلتا ہے ہمارا گورنٹ آف ہے انڈیا آئیس دپارٹمنٹ سے ہمارا جو پرمیشن ہوتی ہے پرمیشن ہی ہماری مل لے گئے لیکن ان حالات میں ہم کالیس کو چلانے کے لیے بہت مدد ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دو ہزار دس میں ہمارا بل پاس ہوا تھا حکومت اس کو آمنمنٹ کرے اور بنیاد پر کالیس کو اپنی تحویل میں نے اور جیسے اور پیچی کے کالیس حکومت کے نگرانی میں تحویل میں چل لیں یہ بھی کالیس حکومت کے نگرانی میں تحویل میں چلتا ہے اور یہاں سے اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور ڈاکٹر نے یہ ہمارے پائش لیں دو ہزار دس میں کس طرح کی بل پاس کیا گیا اس لیے کمیڈری سے یہ بل پاس ہوا تھا اور دو ہزار دس میں یہ ہنڈر پٹسنٹ ٹیپ ور کرنے کا یہ دل تھا اور اس کے مقابلے میں گورنمنٹ نے حکومت سے کوئی معاؤزل نہیں درخواست کیا تھا اور ملکہ لکھ کر کیا نہیں دیا کہ ہم کو بلا کسی معاؤزل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کو تحویل میں لے ٹیپ ور کریں اور چلائے آپ لوگ سرکات سے بھی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سرکات سے ہماری ہی ڈیمانڈ ہے کہ 2010 میں ہمارا بپاس ہوا تھا ٹیپ ور کا وہ امپلیمنٹ ہو اور کالیج حکومت کے تحویل میں جائے اور اچھے طریقے سے کالیج چلیں اس وقت میں آپ نے ملاقات تو ہماری نہیں ہوئی لیکن ملاقات کے لیے ہم نے چودہ سے پندر لیٹر ضرور دیئے ہیں لیکن انتفاقے کے ملاقات نہیں ہو پائیں اور اس کے مقابلے میں کبھی خبر آئی کہ فنانس سیکھورٹی سے مل لینا ہے بات دینا ہے یا ایوز سے بات کر لینا ہے تو لوگوں میں بات کیا ہے لیکن اسے کوئی خاطر خان نتیجہ سامنے نہیں گئے آپ نے دیکھا ناظرین کیا کس طریقہ سے ایوب صاحب نے صاحب طور پر اس کی وضاحت کی دو ہزار دس میں جو بل پاس کیا گیا تھا اس پر اب تک کئی امپلیمنٹ سرکار کے جانب سے نہیں وہ ہے جس کی ضرورت ابھی خاص طور سے ابھی اسد اس کی ضرورت ہے آئیئے ایملی خط پاتمہ جسے بھی بات کرتے ہیں کی جو آفیس کے سگریٹری ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہیں اور کس طریقہ سے وہاں پہ کتنے سارے اسٹاف ہیں اس پر بھی گورو پکر کرنے کی ضرورت ہے شکریہ بہت 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 ہماری بات ہماری درخواست حکومت سے ہے ہماری منطلیلی سے ہے یہ ہمارا کالج یونانی پیتھی کا کالج ہے واہی کالج یہ سب کو معلوم ہو چکا ہے اور یہ سب سارے چاہز پروفیشنلز نکلتے ہیں اور وہ خدمات انجام دیتے ہیں حکومت کی ڈیفرنٹ پولیسیز ہیں سب میں کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی پیتھی اس میں ایڈوکیٹی یا پروفیشنلز سے ہوتے ہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی اس پیتھی کوئی چلانے کی لیجی ابھی یہ ہم لوگ پرائیویٹ کالج ہے کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ کو فیس لیں گے بچوں سے جس سے ہم اپنا کچھ انفرل سیجل گے اس کو مینٹین کریں گے لیکن یہ جو ہماری کالج کو اگر اپنے تحویر میں لے لگی ان کے سرکانی جو پڑھ سکیں گے بچے فری پڑھ سکیں گے یہ بہت بڑی خدمت ہوگی سواب جاریہ ہوگی جو سٹوڈنٹ پڑھ گے تو بہت زیادہ زیادہ اور اس پہ مانس سے اس کے ساتھ جو علاج کا خرش جو ہوتا ہے تو لونانی کا خرش جو ہوتی معمولی خرش میں اور بغیر سائی ایفیکٹ خاص طور پہ جو کرونک بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارا انڈین سسٹرم آف ایڈیسن جو ہے لونانی یہ بہت زیادہ کارگر ہے یہ سب کو بٹا ہے تو یہ ہی ہمارے ڈیمانڈ ہے کہ اس کالج موجودہ دور میں اس کی ضرورت ہے موجودہ دور میں اور زیادہ ضرورت ہے اس کی ضرورت جو پہلے تھی اس سے زیادہ ضرورت ہے اس زمانے میں ہمارے سامنے آئیے اور یہ ثبوت ہمارے حاصل ہو چکے ہے کارونا اور پینڈیمک کے زمانے میں ہمارا جو پریونٹی میڈیسن جو ہم ہمارے پینڈیمک کے پینڈیمک شروع بات میں ہمارے پرائم نیسٹر نے ہمارے دیپارٹمنٹ نے سنٹر دیپارٹمنٹ کو اس نے ہم نے بتا دیا تھا اس کو کہ بازابتہ آئیوش کی سرحہ سے اس پینڈیمک میں آئیوش کو دیپارٹمنٹ کی سرحہ لے سکتا ہے کس طرح سے اس فیلد میں وہ لوگوں کی مازلس کی مدد در سکتے ہیں جب سے کرونا کا حالات پیشا رہے ہیں تو کیا اس میں کسی طرح کچھ علاج بغیرہ آپ کے مصدر کے لئے ہمارے آسپرٹمنٹ کھلا ہوا ہے اوپڈی ہماری کھلی ہوئی ہے اور ہماری ایک سپیشل ٹینک ہے جس فیبر ٹینک وہ چل رہی ہمارے کسی طرح کسی طرح کوئی سپیشل ہمارے بہت ہی میریمال چارج جو ریجیسٹریشن چارج ہوتا ہے چھبیس اوپڑی ہمارے پیشنٹ ہمارے ہمارے پیشنٹ ہیں روز دیڑ سو پیشنٹ ہمارے ہاں ڈیلی ہوتے ہیں اوپڈی اور اس کے الاوہ ہم لوگ کیمپس لگاتے ہیں ہمارے سیلیبا 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 کیمپس لگاتے ہیں اپنے کالیج میں لگاتے ہیں کالیج سے باہر لگاتے ہیں جس میں انگینات مجھو پیشنٹ ہمارے ہمارے دو دو سے آتے ہیں صرف یہی نہیں کے کورکتا سے آتے ہیں آزل سو سے مردمان سے ماللہ سے آتے ہیں اور فلاسی کرتے ہیں تو ماسیس کو فائدہ ہے دیں گے اور اس کے دیکھا نازلن کہ کس طریقہ صلیقت پر صاحبہ نے کس طریقہ سے بتائے کہ ابھی کرونہ کے اس بہران میں جہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ گھر میں بند ہو چکے تھے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سرکاری اسپتال میں یہ بھی دیکھا گیا تھا جب میڈیا نے سروے کیا ہے ہم لوگوں نے خود صلی اللہ کے جب سروے کیا ہیں تو اس طریقہ کا دیکھا گیا جو میڈیکل کے جو اس طریقہ رہے ہیں ان کے ذریعہ علاج کروایا گیا ہے جب سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر بھی گھر میں بند ہو مگر ایسا سیٹری میں بھی یونائنی میڈیکل کالیج جو چوبیس گھنٹے آگ آج بھی تقریبا جس طریقہ سے نکھت تھا بھائی آج بھی تقریبا دیر سو سے زائد مریض وہاں پہ سے علاج کر رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں ان کے لیے ڈاکٹر آنے شاہد سے جس طریقہ سے دیکھا گیا ہے کہ بھی ریٹر وغیر آج آج بھی دیر منتری سے بھی بھی آپ میڈگل کالیج 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 دیکھئیے دوہزار دس مہنیس مارچ کو بھی پاس بھی کچھ کلر روی اس کے بعد کچھ بلک کمی دکھی اس کے بعد ہماری سرکار سرکار مارماتی مانوش سرکار اقلیتوں سرکار مانتا سرکار آگئی ہم لوگوں کو زیادہ جنش اور جنش با ہماری سرکار آگئی جو چیزیں بل میں کبھی آئی ہیں انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائیں گی اور منافیز اللہ کالیج تحویل میں حکمت کی چلی جائیں لیکن زیادہ ہمیں لیٹر دیجئے اور اس لیٹر کو ہم جو بھیجیں گے انہوں پھر اس لیٹر کو آگئی دیگر اگر یا جمع کر آئی لیکن خوری اپنا ڈیڈی آنی سوک جانے بے ڈیڈی جا 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 اپنا آج خوری سوک اس کے بعد ہم لوگ جو 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 تو لاسٹ میں ایک آن سے نبنوں سے خور آیا کہ آپ کی جو پروبلمز ہیں اس کو آپ لیٹے میں لکھ کر کے آپ دے دیجئے تو ہم لوگوں نے لکھ کر کے نبنوں میں بھی جمع کیے اس کے پاس لیٹے کے باری جو ہے کالی گھٹ میں بھی جا کر کے ہم دے دیا وہاں یہ ہوا کہ آپ نبنوں میں وہاں ساری ان کالی گھٹ میں جو عوشدی صاحب ہیں آفیس میں جائے انہوں نے کہا ٹھیک آپ دے دیجئے یہ ہم لوگ لیٹے کے پاس دے دیجئے کہ آپ کو لیٹے دکھانے کے ذہمت کریں گے کس طریقہ سے کون کون سا ڈیٹ میں جیدی کو دی رہا ہے شکا رہا ہے ملتا 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 ہے